آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں سب میرین کے اندر کیا کھایا جاتا ہے آپ دوز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ دورانے سفر کیا کیا کھاتے ہیں بہت ہی دلچسپ معلومات جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے پر اس سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے سب میرین میں سفر کے دوران عملے کے ارکان کو عام طور پر آن بورڈ گیلی سہولیات تک رسائی حاصل ہوتی ہے جہاں وہ کھانا تیار اور کھا سکتے ہیں سب میرین کے عملے کے لیے کھانے کے اختیارات احتیاط سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ غزائیت سے بھرپور زخیرہ کرنے میں آسان اور کم سے کم تیاری کی ضرورت ہے آپ دوز کے عملے کے سفر کے دوران کھانے کی کچھ عام چیزیں یہ ہیں تین پیک اور پیکٹ فوڈز آپ دوزیں اکثر تین پیک اور پیکٹ شدہ کھانے کی ایک قسم کا زخیرہ کرتی ہیں جن کی شیلف لائف طویل ہوتی ہے ان میں باکس پیک میٹ جیسے ٹونہ چکن یا گائیں کا گوشت سوب سبزیاں پھل اور پیکٹ سنیکس جیسے گرینولا بارز اور کوکیز شامل ہو سکتے ہیں فروزن اور پانی کی کمی والی غزائیں فروزن اور پانی کی کمی والی غزائیں بھی عام طور پر آپ دوزوں پر استعمال ہوتی ہیں ان میں فروزن میٹ سبزیاں اور پھل شامل ہو سکتے ہیں نیز پانی کی کمی والے کھانے جن کو پانی سے ری ہائیڈریٹ کیا جا سکتا ہے روٹی اور سیکہ ہوا سامان سب میرین میں عام طور پر تازہ روٹی اور فرائی کیا ہوا سامان تیار کرنے کے لیے اوون یا بیکنگ کی سہولیات ہوتی ہیں ان میں بریڈ رولز بیگلز پیسٹریز اور کوکیز شامل ہو سکتے ہیں دودھ کی مسنوات سب میرین کو یو ایچ ٹی الٹرا ہائی ٹیمپریچر پروسس شدہ دودھ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے جس کی شیلف لائف لمبی ہوتی ہے دیگر دودھ کی مسنوات جیسے پنیر مکھن اور دہی بھی دستیاب ہو سکتے ہیں اناج اور ناشتے کی اشیاء اناج دلیا اور دیگر ناشتے کی اشیاء عام طور پر سب میرین پر کھائی جاتی ہیں یہ آسانی سے ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں اور کم سے کم تیاری کی ضرورت ہوتی ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ دوز کے سائز سفر کی مدت اور خوراک کے ذخیرے کے لیے مختص وسائل کے لحاظ سے کھانے کے مخصوص اختیارات اور دستیابی مختلف ہو سکتی ہے کھانے کا منصوبہ عام طور پر متوازن غدائیت فرہم کرنے اور عملے کی توانائی کی سطحہ کو ان کے پانی کے اندر رہتے ہوئے برقرار رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے برقرار رکھنے کے لیے